بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی اور مزیدار سی ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آج کی جو ریسیپی ہے وہ ایک ریپ سینڈوچز ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں اور بہت ہی ایزی لی یہ تیار بھی ہو جاتے ہیں آپ کو ان کا فلیور اور ان کا ٹیسٹ بہت پسند آئے گا تو چلیں آئیں فرنڈز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک ریپ سینڈوچز بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے میں نے ایک ریپ سینڈوچز بنانے کے لیے اس کے فلنگ کے لیے یہاں پر قدوکش کی ہوئی کاجرے لی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر قدوکش کی ہوئی بند کو بھی لی ہے تھوڑی سی میں اس کے اندر شمنا مرچ کا استعمال کروں گی ایک عدد پیاز لے کر میں نے اس کو کاٹ لیا ہے دو عدد انڈے استعمال کریں گے ہم اس کے اندر اور سینڈوچز بنانے کے لیے میں یہاں پر براؤن بریڈ لی ہے آپ چاہیں تو آپ وائٹ بریڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں it's your choice کے جو بھی آپ کو پسند ہے یہاں پر میں نے میونیز لیا ہے یہ موسٹریلا چیز کی کچھ میں نے اس طرح سے سٹکس لے کر جو ہے وہ کٹ لی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کے اندر اپنے تیسٹ کے مطابق نمک اور کالی مرچ کا استعمال کریں گے میں تقریباً 1 ٹی سپن نمک اور 1 ٹی سپن کے قریب کالی مرچ اس میں استعمال کروں گی اس کے ساتھ ہم اس کے اندر سویا سوس کا استعمال کریں گے چیلی سوس کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر کیچپ بھی استعمال کریں گے ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے میں آلیب آل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آل یا بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایگ ریپ سینڈوچز بنانے کے لیے ان کی فیلنگ کو تیار کر لیتے ہیں چیزوں کی کوانٹیٹی جو ہے جتنے سینڈوچز آپ نے بنانے ہے آپ اس کے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں پین میں میں تقریبا 1 سے 2 ٹیبل سپون کے قریب آلیب آل ڈالوں گی فلیم کو ہم تیز کر دیں گے اس کی فیلنگ کیار کرنے کے لیے میں تیز آنچ کے اوپر مسالہ بھارا کیار کروں گی یہ میں اس کے اندر پیاس ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر شملا میرچ یہ کاجرے بھی ساتھ چلی جائیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بندگو بھی اس کے اندر چلی جائیں گی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تیز آنچ کے اوپر تقریبا 4 سے 5 منٹ تک ہم ان تمام میری ٹیبل کو پکا لیں گے تاکہ ان کا پانی بھی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور یہ گلدی جائیں اس کے اندر حاف تی سپون کے قریب نمک کروں گی حاف تی سپون کے قریب نمک بھی ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں سویا سوچ ڈال دوں گی ٹیبل سپون ہی اس کے اندر چلی سوچ چلی جائے گی مکس کرتے ہوئے تیز آنچ کے اوپر ہم فکا لیں گے جی یہ ایک ریپ سینڈوچز بنانے کے لیے فیلنگ ہمارے پاس بلکل ویڈی ہو چکی ہے اس کو میں چولے سے اتار لوں گی جی تو ایک ریپ سینڈوچز ٹیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر توا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں بلکل ہلکا سا آلیف آئل جو ہے وہ ڈالوں گی بریڈ کو کہ اس کو ہم اس طرح سے اس کو پر اکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم گرم کر لیں گے جتنی دیر تک سینڈوچز کے لیے بریڈ گرم ہو رہی ہے یہ ہم نے دو عدد انڈے لینے ہیں اس کے اندر بلکل 1x4 ٹی سپون کے قریب کالی مرچ اور 1x4 ٹی سپون کے قریب ہی میں اس کے اندر نمک کر کر ان کو پھینٹ لوں گی بلکل تھوڑی سی لال مرچ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور ہم اس کو مکس کر لوں گی یہ بریڈ جو ہے وہ ہماری کرم ہو گئی ہے یہ ہم مایونیز لگائیں گے یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ مایونیز لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو فلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ لگا دیں گے یہ فلنگ جو ہم نے تیار کی تھی اس کو اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس والے کے اوپر ہم کیچپ لگا دیں گے اور ہم اس سینڈوچ کو توے سے اتار کے سائٹ پر پلیٹ میں رکھیں گے ہم نے پھینٹے تھے اس میں سے آدھا انڈا جو ہے میں تیوے کے اوپر ڈال دوں گی یہ آدھے کے قریب میں نے انڈا جو ہے وہ تیوے کے اوپر ڈال دیا ہے یہ جب انڈا اس طرح سے تقریباً آدھا پک جے گا یہ چیز کی جو سٹکس ہم نے کٹ کر رکھی ہوئی تھی موزویلا چیز کی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اب ہم نے جو سینڈوچ چیار کیا تھا اس کو ہم اس کے سینڈر میں رکھ دیں گے اس طرح سے ہم انڈے کو اس کے ساتھ سینڈوچ کے ساتھ ریپ کرتے جائیں گے اس کو ہم سائٹ پر کریں گے اور یہ جو باقی کا بچا ہوا انڈا تھا اس کو بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے اوپر ہم اس کے اوپر بھی اس سائٹ کے اوپر بھی ہم چیز کی یہ سٹکس جو ہیں وہ رکھیں گے انڈے کو تھوڑی دیر ہم پکنے دیں گے اور جب یہ پک جائے گا تو ہم سینڈوچ کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم نے اٹھا کر تو اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ اس طرح سے ہم انڈے کو اٹھا کر اس کے سائٹ پر سینڈوچ کے سائٹ پر ریپ کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے مزل اور یہ دیکھیں یہ ہمارے مزل تار سا اگ ریپ سینڈوچ جو ہے وہ آلماس ریڈی ہو چکا ہے چیز بھی ملٹ ہو چکی ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اس کو زور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے اور یہ ایزی بھی تیار ہو جاتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور سپیشلی بچوں کے لنچ سوہرہ میں دینے کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور ہیلتی چیز ہے اس کو زور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو می چینل سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سوف سا سینڈویجو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو فور پیسیز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے گی تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تینکیو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی